نماز پرانہ مکنو تحریمی دوسری بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ اگر امام اور مقتدیوں کے درمیان میں کوئی جگرہ نزا ہے لِأَمْرِنْ دُنْيَوِيِّنْ اور اس کی وجہ سے مقتدی ناراض ہے تو وہ اس حدیث کا مصداق نہیں ہے تیسری بات یہ لکھی ہے کہ اگر کراسیت کی وجہ مقتدیوں میں پائی جاتی ہو تو پھر مقتدی ملاؤل میں نے بتایا تھا کہ فسط اور جہل ہے یہ تو مقتدیوں میں پائی جاتا ہے لیکن اس کے ہے کہ فسط اور جہل کی وجہ سے مقتدی امام کو ناپسند نہیں کرتے اگر امام اچھا ہے عالم ہے دیندار ہے تو کبھی مقتدی کیونکہ مقتدی جاہل ہیں کیونکہ مقتدی فاسد ہیں اس لئے اچھے امام کو ناپسند کریں ایسا نہیں ہوتا مقتدی کیا ہے کتنا برا ہو لیکن وہ اپنے امام میں برا ہی نہیں دیکھنا چاہتا ہاں ایسا ہوتا ہے لیکن مقتدی 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 ہیں گمراہ فرقیدیں ہیں امام اہل حق میں ہیں اس لئے وہ اس کو ناپسند کریں ایسا ہوتا ہے لہذا ایسی شورت میں مقتدی ملون ہوں گی اتنی باتیں میں نے صبح بتائی اس کے بعد آگے ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کچھ لوگ ناپسند کریں سارے مقتدی امام کو ناپسند نہیں کرتے کچھ ناپسند کرتے تو فرمایا کہ اعتبار عالم کا ہے مقتدیوں میں جو علماء ہیں وہ ناپسند کرتے ہیں یا پسند کرتے ہیں عوام کا جو حالہ کا اعتبار نہیں ہے اور اگر سارے ہی عالم ہوں یا سارے ہی جاہل ہوں تو فیر لِلْاکثرِ حُکْمُ الْقُلْ اعتبار اکثری ارکا ہے اور یہ بس قائدہ ہے بعض لوگوں بھی اس کے اسکال ہے کہ کسرتِ رائے سے فیتلا نہیں ہونا چاہیے یہ صحیح نہیں ہے کسرتِ رائے کا بہت جگہ اعتبار کیا گیا ہے کہ اگر کچھ جاہل ہیں کچھ عالم ہیں تو اعتبار علماء کا ہے کہ وہ ناپسند کرتے ہیں یا پسند کرتے ہیں اور اگر سارے ہی عالم ہیں یا سارے ہی جاہل ہیں تو فیر لِلْاکثرِ یہ تہلے چکڑے کے مشاہل پورے ہوئے ہیں تہل سمیتو عناس ابن مالک قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثتاً عجل حم قوماً وہم لگو کاریخون دوشرا شخص ہے ایک عورت رات بجاری اس نے دنہا ہا لے کہ اس کا شوہر اس پر سخت ناراض ہے ساختوں کے معنی سخت ناراض ہے اور محل ناراض کاریخون کاریخون کے معنی ناراض ہے اور ساختوں کے معنی سخت ناراض ہے اس حال میں پوری رات نکل گئی باتت معنی رات کا پوری رات نکل گئی اور اس نے شوہر کو راضی نہیں کیا شوہر اس پر سلید ناراض رہا تو شوہر پلانا کیا ملہ علی قاریخون نے لکھا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جبکہ ناراض کی کا سبب عورت میں پایا جاتا ہے اور تین سبب لکھے انہوں نے ملہ علی قاریخون نے تین سبب لکھے لیسوئے خلوکہا او لیسوئے عدبہا او لیقلتی باعتہا عورت بد اخلاق ہے عورت بے عدب ہے نالائق ہے عورت کہنا نہیں مانتی اس وجہ سے ان تین اسباب میں سے کسی سبب کی وجہ سے شوہر ناراض ہوا سب تا ناراض معمولی ناراض نہیں سب تا ناراض اور پوری رات گزر گئی اور عورت نے شوہر کو راضی نہیں کیا او لیسوئے خلوکہا اس کے اخلاق کی برائی یعنی بد اخلاق سے ہو رہا ہے او لیسوئے عدبہا یا بتمیز ہے برا عدب یعنی بتمیز ہے او لیسوئے خلوکہا یا کہنا نہیں مانتی اس کے بعد ملہ علی قادر نے لکھا کہ اگر یہی اسباب ناراض کی شوہر کی ناراض کی اسباب خود شوہر میں پائے جاتے ہوتا تو ملہ علی قادر نے لکھا کہ فَالْأَمْرُ بِالْعَقْسَ فَالْأَمْرُ بِالْعَقْسَ ابْ مَلْعُونِ شوہر ہے اب عورت ملعون نہیں شوہر ناراض ہو رہا ناراض کی کا سباب خود شوہر کے اندر پائے جاتا ہے مسئلن شوہر بیڑی پیتا ہے اور مو اس نے شنڈاز بنا رکھتا ہے بی بی اس کے ساتھ لیٹنے کے لیتے ہیں یعنی تیرے مو میں بد ہوا تھی اب وہ ناراض ہو گیا میرے ساتھ کیوں نہیں لیٹتی اب ملون یہ شوہر ہے اپنا شنڈاز ساپ کرو بی بی بینے والے ان کا مو دلکل شنڈاز ہوتا ہے بی 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 بینے والے ایتر خلاق بی آر شوہر اور اب ایک بجے دو بجے آتا ہے بی بی اس سے کہتی ہے کہ میرے سرتاگ آپ کہاں رہتے ہیں اس کی دیل ہم آپ تاہی انتظار کرتے کرتے سر جاتے ہیں آپ عشاء کے بعد جلدی آیا کریں وہ کہتا ہے جو اللہ کی پرتھیگون بولنے والے والے going مجھے آپ جان 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 جہاں sera جہاں جان جہاں جب اللہ علیہ وسلم نے لکھایا کہ اگر شوہر کی ناراضی جیے اسباب خود شوہر کے اندر پائے جا رہے ہیں بفل عمرو بلقز ملون شوہر ومرات باتت وزوجہ علیہ ساختن جسرا شخص ہے آزان سنی اس نے اور اس نے اجابتیں فیلی نہیں کی یعنی جہاں آزان ہوئی نماز بڑھنے کے لیے وہاں نہیں گئے تو یہ شخص ملون ہے ایک اجابتیں فولی ہے مو سے آزان کا جواب دینا وہ زیر بحث نہیں ہے اجابتیں فیلی جہاں اس نے آزان ہوئی ہے وہاں جاکہ نماز نہیں پڑی گھر میں نماز پڑی دے شخص ملون ہے ورجل سمیہ خیال الفلا سم لمحی دیو اسی طرح کی رواہ طور سے اللہمہ ابن غمام علیہ الرحمن نے یہ فرمایا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے ہمارے یہاں فتوہ اس پر نہیں ہے فتوہ اس پر ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا سنت محق دا شرط پر تاکید ہے مگر محق تکین جیسے اللہمہ ابن غمام کہتے ہیں جماعت واجب ہے اور ایشی حدیثوں سے انہوں نے اس لطلال کیا ہے کہ جو عزان سنتا ہے اور مسجد میں نہیں جاتا ہے اس پر لعنت لعنت سے ہوئی اور کسی والی کے چھوڑنے پر ہی لعنت میں سکتی ہے صحیح سنت یہ ہے کہ حضرت حسن کا خور اور اوپر جو روایت آئیتی اس میں محمد بن قاسم عصدی ایک راوی آیا تھا اور راوی تھیت نہیں یعنی اس راوی کو حدیثیں صحیحیات نہیں کی لیکن اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا اس لیے کہ اس حدیث کے شوافت اور بہت سے روایتیں یہ جو پہلی حدیث تھی بعض علماء نے یہ کہا کہ اس میں جو امام کا لفظ آیا ہے اس سے مراد اور بھی ندی امام نہیں بلکہ امام سے مراد ہے حکومت کا سربراہ اور اس زمانے میں جو حکومت کا سربراہ ہوتا تھا وہ ہی نماز پڑھا تھا اس کو اس سربراہ یہ امامت کو لوگ ناپسند کرتے ہیں کیوں ناپسند کرتے ہیں وہ کہاں ظالم جابر ہیں تو اسے لوگ اس کی امامت کو لوگ ناپسند کرتے ہیں اس کے ظالم و جابر ہونے کی وجہ سے اور عام مسجدوں کی جو امام ہوئے وہ کیا ظلم کریں گے اسی کو اور ان کو ظلم کی وجہ سے وہ ناپسند کریں گے یہ بعض حضرات نے کہا لیکن یہ تفسیر صحیح نہیں بلکہ ہر امام مراد ہے اور اس تفسیر صحیح ہوئی جو میں نے ملالی قاری به حوالے سے بھی آئی وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِّنْ عَلِيْ عِلْمِ اَيَّ أُمَّا الرَّجُلُ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ قَادِرُونَ فَإِذَا تَانَ الْإِمَامُ غَيْرَ ظَالِمٍ فَإِنَّمَا الْإِسْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِي هَذَا فِي هَذَا اَيْتِ تَبْسِيرِ هَذَا اِذَا كَرِهَهُ اِذَا كَرِهَ وَاسِدٌ او اثنان او ثلاثة فَلَا بَعْسَ يُسَلِّيَ بِهِمْ فَلَا بَعْسَ يَسْرَاهُ أَفْتَرُ الْقَوْمِ وَيَا اَفْتَرَتْ كَرِهُ وَبِئِي قَالَ حَتَّسَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَتَّسَنَا جَلِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَادِ بِنْ يَسَاتٍ عَنْ عَمْرِ بِنِ الْحَارِفِ عَمْرِ بِنِ الْمُسْتَلِقِ عَمْرَ کہتے ہیں كَانَ يُقَالُو کہا جاتا تھا یہ جو جملہ ہے کَانَ يُقَالُو اس سے بھی حدیث حکمن مرفوع ہو جاتی کیونکہ صحابہ کے درہیان میں جو باتیں جن باتوں کا چرچہ ہوتا تھا وہ سب حضوروی سے سنی ہوئی تھی سب صحابہ کے ایک ہی مستعد تھے انہی کی سنی ہوئی باتیں آپ اس میں چرچہ کرتے تھے تو کَانَ يُقَالُو جہاں آئے گا تو حدیث حکمن مرفوع ہو جاتی کَانَ يُقَالُو اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا اِثْنَانِ قَيَامَت کے دن دو کو سخت عذاب ہوگا اِمْرَ اَتْن عَسَدْ زَوْجَهَا اِكْ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَحُمْ لَهُ كَارِهُونَ حدیث پوری ہوئی قَالَ جَلِيرٌ قَالَ مَنْسُورٌ فَسَعَلْنَانِ الْإِمَامِ کہ اس امام کو سخت عذاب کیوں ہوگا تو اس کے اُستاد جیل کے اُستاد نے کہا کہ اِمام سبحان حکومت کا سربراہ ہے اور اس کو سخت عذاب ہوگا اس کے ظلموں شتم کرنے کی مجھے فَسَعَلْنَا عَنِ الْإِمَامَ فَقِيلَ لَنَا إِنَّمَا عَنَا بِحَادَ الْأَئِمَّةَ وَظَلَمَتَا فَأَمَّا مَنْ أَقَامَ سُنَّةَ فَإِنَّمَا الْإِثْمُ عَلَىٰ مَنْ كَرِهَهُ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ إِسْمَاعِلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنِ الحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَاصِبُ بْنِ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُوْغَالِ بِن قَالَ سَمِيْتَ وَبَعُوا الْأُمَامَةَ يَقُولُ تین شخصوں کی نمازیں ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی یہ تعبیر ہے قبول نہیں ہوتی صحیح ہو جاتی ہیں اگر مسئلے کی روح سے شرائط اور واجبات کا اجتماع ہو تو نماز صحیح ہو جاتی ہے یہ ذمہ پاری ہو جائے گا لیکن اللہ کیا قبول نہیں ہوتی کانوں سے اوپر نہیں جانے گا یہ مطلب ہے اب جو نماز پڑھے گا بھاگنے کے زمانے میں قبول نہیں ہوتی جب تک واپس نہ آجائے ومرأت باتت وزوجہ علیہ ساخت وامام قوم وهم لہو قابلون قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجہ وابو غالب اسمه حزور امام معذور ہے اپاہج ہے کمزوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے ایسے امام کے بیچے وہ مقتدی جو قیام پر قادر ہیں وہ اقتداء کر سکتے ہیں نہیں حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کا مشہور مذہب ہے اور ہمارے امام محمد علیہ الرحمہ کا مذہب یہ ہے کہ ایسے مقتدیوں کا ایسے امام کے پیچے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے اقتداء ہی صحیح نہیں ہے یہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کا مشہور مذہب ہے اور حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کا مذہب کی ہے کہ ایسے ایسے قیام پر قادر مقتدی ایسے امام اس کے پیچے جو قیام سے آجیز ہے اس کے پیچے اقتداء ہی صحیح نہیں ہے ہاں جیسے امام قیام سے آجیز ہے مقتدی بھی قیام سے آجیز ہے تو پھر اقتداء ہو سکتے ہیں جیسے دونوں قیام پر قادر ہیں تو اقتداء ہو سکتی ہیں ایسے دونوں قیام سے آجیز ہے تو ابھی اقتداء ہو سکتی ہیں اور اگر امام قادر ہے مقتدی آجیز ہے تو ابھی اقتداء ہو سکتی ہیں لیکن اگر امام آجیز ہے قیام سے اور مقتدی قادر ہیں تو اقتداء نہیں ہو سکتی ہیں ان دو اماموں کے علاوہ باقی تمام ایمائیے کہتے ہیں کہ اقتداء ہو سکتی ہیں دونوں آجیز ہوں اقتداء ہو سکتی دونوں خاتروں ہوں اقتداء ہو سکتی مقددی آجیز ہوں اقتداء ہو سکتی امام آجیز ہوں تب اقتداء ہو سکتی پھر ان حضرات میں اختلاف ہے کہ اقتداء ہو سکتی ہے مقددی چاہ کریں گے بیٹھ کر اقتداء کریں گے کھڑے کھڑے کریں گے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی رائی ہے کہ مقددی کھڑے کھڑے اقتداء کریں گے بیٹھ کر اقتداء کریں گے نماز نہیں ہو امام معجور ہے اس لئے قیام ساخت ہے مقتدی کو ہاں معجور ہے ان کے کیوں قیام ساخت ہے لہٰذا امام بیت کر پڑھائے گا اور مقتدیوں کو کھڑے ہو کر اس کی افتدہ کر لیے امام احمد علیہ الرحمہ اکیلے یہ فرماتے ہیں کہ امام کا عجر اصلی ہے یا تعلی ہے یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے سے معجور ہے اور شروع ہی سے بیت کر نماز پڑھا رہا ہے یا شروع سے تو کھڑے کھڑے نماز پڑھا رہا تھا لیکن درمیان نماز میں اوزر اللہ کو ہوا اور وہ اب خدا نہیں رہ سکتا اور وہ بیٹھ گئے اگر شروع سے امام آجیز ہیں تو پھر مقتدیوں کو بیٹھ کر اختیدہ کرنے اور اگر شروع سے تو امام کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا تھا بیت میں آجیز ہو گیا تو پھر مقتدی کھڑے کھڑے اختیدہ کرنے یہ امام احمد کی راہ ہے کہ اگر مقتدی امام کا اوزر اصلی ہے اور شروع سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدی بھی بیٹھ کر اختیدہ کریں اور اگر شروع سے امام کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا تھا اسے اختیدیان نماز میں اوزر پیش آیا اور وہ بیٹھ گیا ہے تو پھر ایسی صورت میں مقتدی بیٹھیں گے نہیں مقتدی کھڑے کھڑے اختیدہ کریں وارد یہ تین قول ہوئے اس مسئلے میں روایت ہے دو ہے پہلے سمجھ لو کہ اس مسئلے میں امام ترمیلی علیہ الرحمہ inctions درمان کو ہاتھ کریں وہ بیٹھ کریں گے کبھی کچھ کہیں گے کبھی کچھ کہیں گے کبھی کچھ کہیں گے حتی کہ امام مالک علیہ الرحمہ کا جو مجھب دیاں کیا ہے وہ ہو سکتا ان کی کوئی گوائیہ تو ان کا مشہور مجھب یہ نہیں امام مالک امام مالک امام شياطی اور امام ابو حمیبا کا ایک مجھب دیاں Richardson امام مالک کے یہ نہ Jason مشہور مجھب یہ اتدائی نہیں بہرحال امام فرمیدی علیہ رفائن اس نے بہت اُلد گئے ہیں اجازہ خوازے سنو بہت خلق چوتا تھا مسئلہ سن پانچ ریگری میں حضور گوئے پر سے گر گئے اس کی وجہ سے دائیں طرف کمر سے لے کر نیچے تک چھل گئے اور ایک مہینے تک حضور نماز پر آنے کے لئے تشریف نہیں لائے تھے اپنے کمرے میں حضرت عائشہ کے کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ تھا بالا کھانا اسی میں حضور ایک مہینے تک رہے ہیں اور وہی علاج کو ترہا ایک دن کچھ شہابہ بیمار پرسی کے لئے گئے اتفاق سے حضور نماز پڑھ رہے تھے تو اب ان کو کیونکہ بہت دن سے حضور نماز پڑھانے ہی نہیں آئے اور آج ہی موقع پل گیا تو وہ جو بیمار پرسی کرنے شہابہ گئے تھے انہوں نے حضور کی پیشے اقتداد کر لی اور کھڑے ہو کر اقتداد تو حضور نے نماز میں اشارت کی اگر بیٹھ دے کنانچہ انہوں نے فیڈ بیٹھ کریں کھڑا دی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور نے مسئلہ کم جائے کہ اننا یوڑیل الیمام علی اتن مدی امام اسی لئے ہے کہ اس کی پیروی چیز ہے پھر لنگی حدیث ہے اس کے آخر میں ایک جمعہ ہے قیدہ صلح جانیسن پسلو جلوشن اگر امام بہتر نماز پڑھ رہا ہے اس کی بہتر ہو یہ واسیہ صلح پانچ میری جائے دوسرا واقعہ ہے مرض وفات کا ایک دن ایسا ہوا کہ نماز شروع ہو گئی اور ابھی پہلی رکعت تھی حضرت صدی کے اکبر قرآن کر رہے تھے اور حضور کو مرض میں تقریب محسوس ہوئی اور حضور نے دو آنیاں سے کہا مجھے سہارہ دو اور مجھے نماز میں لے جاؤ تب حضور جو حضرت عائشہ کے کمرے سے نکلے تو پہلی شب کے آگے نکلے تو حضرت عباس اور حضرت علی نے دو تم دو سے حضور کو سہارہ لے کر سب کے آگے سے لے کر حضرت عبو بفر کے قریب بٹھایا ہے حضور یہ شہراتے سے گئے ہیں کہ حضرت عبو بفر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں مگر جب وہاں حضور قریب پہنچ جا کر بٹھایا ہے تو حضرت عبو بفر پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں مگر انہوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ دیئے اور کہا کہ میرے بستانی یہ نماز پڑھ رہے ہیں کینانکہ جہاں سے قریب بفر کے حضرت عبو بکر یہاں تک پرسے ہوئے پہنچے تھے حضور نے بیٹھ کر نماز شروع کر کے وہیں سے قریب بفر کے پیچھے اور سارے مجھے تکی مشجد میں تھڑے کریا نماز پڑھ رہے ہیں یہ دوشرا واقعہ ہے زمانے ایم کے بطائین ہیں وہ سن پانچ اجری کا ہے یہ سن دس اجری کا ہے اب ایم آئے امام مالک علیہ الرحمن ہے اور امام محمد علیہ الرحمن ہے کہا یہ حضور کی خصوصیت ہے کیوں دلیل ایک روایت ہے جس کی سند میں جابیر جوافی ہے اول نمبر کا لپاڑ یہ ہے اس روایت کے عرفان ہے حضور کی طرف منصوب کیا ہے کہ لَا يَأُمَّنَّ اَخَدٌ بَعْدِ جَالِسًا لَا يَأُمَّنَّ اَخَدٌ بَعْدِ جَالِسًا میرے بعد کوئی آدمی بیٹھ کر امامت نہ کریں اس روایت کی قلعات پر ان دون اماموں نے کہا یہ حضور کی خصوصیت ہے ایسے امام کی تیسے اس قیدہ درست نہیں ہے مگر دوسرے امام کے نزے کہ یہ حدیث کس قابل ہے ہی نہیں تو اس کے ذریعے سے یہ خصوصیت ثابت کی ہے پھر دہلی حدیث میں تو حضور نے مسئلہ سنایا اِنَّمَا جَهِلَ الْإِمَامُ لِيُّ تَمَّدِهِ اور وہ مسئلہ عام ہے حضور کے ساتھ خاص نہیں ہے اس لئے ان دو اماموں کے علاقہ تمام امام یہ کہتے ہیں کہ ایسے امام کے بھی سے افتدا ہو سکتا ہے پھر امام احمد نے تطبیق دی کہ سن پاس ہجری والے واقعے میں حضور شروع ہی سے نماز بیٹھ کر پڑ رہے ہیں امام کا اوزرہ سکر ہے یہ مقتدیوں کو بٹھایا تو بیٹھ کر افتدا کر رہے ہیں اور سن دس ہجری کے واقعے میں امام شروع سے حضرت ابو بکر ہیں اور وہ قیام پر قادر ہیں درمیان نماز میں خلیفہ آز ہے اور وہ خلیفہ آزیل ہے قیام سے گویا امام کو حضور درمیان میں تیش آیا اس لئے مقتدیوں نے کھڑے 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 افتدا کر رہے ہیں تو انہوں نے مسلی کی دو شکلیں کر دی کیونکہ امام کا اوزرہ اس لئی ہے شروع سے ہے تو مقتدی پیٹھ کر افتدا کر رہے ہیں امام کو درمیان نماز میں اوزرہ تیش آیا ہے تو بھی مقتدی کھڑے کھڑے افتدا کر رہے ہیں بس یہ ہے باقہ کھڑا تھا ابھی قالا حدثنا قتیبت و قالا حدثنا اللہ اسوہ اس مسلینہ حنسیہ کے این پتوہ امام عاظم کے قول پر ہے امام محمد کے قول پر فتوہ نہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قَدَيْبَتُ قَالَ حَدَّثَنَا لَئِكَانِ ابنِ شَحَابِنَا نَسِبْنِ مَعَلِكٍ قَالَ خَرَّا خَرَّا کے معنی جیر پڑ ہوا یہ تھا کہ حضور گوہے پر بیت کر تشریف لے جا رہا ہے گوہا کسی وجہ سے بیت کا اتنے تحاشا بھا کا کنٹرول کرنا جاہاں کنٹرول میں نہیں آیا اور بھاکتے بھاکتے یہ خجور کے درگ تکے قریب سے گل رہا ہے تو اس کے جسم اور تنے کے بیچ میں حضور کا پیر رگل گیا ہے اور وہ خجور کا درگ تکے کردرا ہوتا ہے اس کے ساتھ رگل گیا ہے اور رگل کر کے حضور گر پڑے اور گوہا بھاکتے آگے کافی بھاکتہ بھاکتہ کہیں گیا وہاں ایک ٹپاک سے کوئی شہابہ برکے تھے انہوں نے دیکھا کہ بھاکتہ تو حضور کا ہے اور حضور اس پر نہیں ہے کیا بات ہے کینانچہ انہوں نے ترکیب سے گوڑے کو پکڑ دیا اور گوڑے کو پکڑ کر کے وہ نشانات پر آئے تو حضور جو گر گئے تھے حضور کھڑے ہو گئے تھے اور کھڑے ہو کر کے کھڑے ہوں گے یا کچھ کر رہے ہیں بیارال وہ گوڑے کو لائے اور حضور کو اس گوڑے پر بٹھا کر کے گھر لائے اور اس مرحم پر تھی ایک مہینے میں حضور پر وہ زخم تھی کوئے تھے وہ کسہ ہے قال اکھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فرس فجوہشہ جوہشہ کے معنی چھل گیا زخمی ہو گیا فجوہشہ فسلہ بنا قائد فسلینا معروف القودا ثم من صرف فقال انما جینما الیمام او قال انما جو علی الیمام لیو تمبی فایذا تبکر فقبتر و اذا رکا فرقو و اذا رفا فرقو یہ وہی حدیث ہے جس میں میں نے کہا تھا کہ فائی استعمال ہوئی ہے اور فاکہ معنی ہے تعقیب معلوصل اور سعودی آوالوں نے صرف تعقیب لے لی اور سعودی آوالوں نے صرف تعقیب و اذا قال سمیع اللہ لمن حمده فقولوا ربنا و لکا الحمد و اذا سجد فاسجدوا و اذا صلى قائد فسلوا قودا اجمعونا و في الباب انا عائشة وابیه جیرت وجابر وابن عمر ومعاویتا و اعلا بو عیسا حديث عن سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقر عن فرس فجوہشہ حديث حسن صحیح و قد ذہب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى هذا يد خیق نید کہتا ہے کہ امام عحمد کا مسئلہ معنی بدلا ہے کہ امام عحمد کا مسئلہ و شورت میں ہے جبتا ہے امام کا وزر اصلی ہو والتعالی ہو تو فرود اسراء و اعطیالتا و قد ذہب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى هذا الہديث منهم جابر بن عبداللہ و سید ابن عبیل و ابو حریرز و غیرهم و بهذا الحديث یقول احمد و اصحاب و قالقابو احمد العلم اذا صل الامام جالسا لم يسل جس میں یعنی یعفر لم يسل من خلفه الا قیاما یہ امام ابو حنيفہ و امام سعفر رحمهم اللہ کا مسئلہ لم يسل من خلفه الا قیاما فان صلوا قعودا لم يجزیهم وهو قول سفيانا الثوری و مالک ابن عنات و ابن المبارک و شاقعی باب منه اسبع الجنگذر و بهی قال حدثنا محمود ابن غیلان قال حدثنا شبابتان شعبتان و عیمت نبی هندنا نبی وائلنا نبی وائلنا نمسروخنا نعیشتا رضی اللہ تعالی عنہ وانهم قالت صل رسول اللہ علیہ وسلم خلف عبی بکلن کی مرضنی اللذی مات فیه قاعدا یہ قصہ آر ہے اس کو یہاں لعنائی نہیں جائے وہ مرضی وفات میں حضور کی جو مرضی وفات میں یہ چودہ دن حضور بیمار رہے ہیں ان چودہ دن میں سے چار نمازیں حضور نے مسجد میں آ کر پڑی ان چار نمازوں میں سے ایک نماز حضور نے حضرت ابو بکر کی پیچھے بیت کر پڑی یہ شوایت یہاں لانے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھی شروع امام کے پیچھے مختبی بیت کر پڑا ہے تو مطلب یہاں زیر بیت نہیں ہے اور تو دل اجمہ جائے یہاں زیر وائر خام خاضر لائیں قالت صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفا بی بکر في مرض الذي مات في مقاعدا قال ابو عیسیٰ حدیث آئیشة حدیث عسن صحیح غدیب وقد روحیان ان عائشت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال اذا صلی اللہ مجالسا فصلوا جلوسا یہ روایت یہ باب نبی ورحیان انہا انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرجتی مرضی وابو بکر یسلی بالناسے یہ وقصہ ہے سندس جلیگا یسلی بالناسے فصلہ الی جنب ابی بکر والناس یعتمون ابی بکر لوگ ابو بکر کی اقتداء کر رہے وابو بکر یعتم من نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر حضور کی اقتداء کر رہے یہ مجالی تعبیر ہے اس حضور کی آواز بہت نقیق ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مکفر کا کام کر رہے ہیں ابو بکر حضور عزیزہ سے تکبیر ہے کہہ رہے ہیں وہ زور سے تکبیر کہہ رہے ہیں تو ان کے زور سے تکبیر کہنے سے سارے نمازی روکو صحیحہ کر رہے ہیں اس حضور سے یہ کہا گیا ہے کہ لوگ ابو بکر کی اقتداء کر رہے ہیں اور ابو بکر حضور کی اقتداء کر رہے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ ایمان حضور ہی ہیں مگر جیسے مجمع بڑا ہوتا ہے یہ امام کے آواز ہلکی ہوتی ہے تو مکبھر رکھا جاتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مکبھر کا کام کر رہے ہیں وَرُوِيَ آنْهَا النَّبِيَ صَلَّوَىٰهُ عَلَيْهُ سَلَّمَا صَلَّىٰ خَلْفَ عَبِي بَكْرٍ قَارِدًا دیکھو یہ روایت اسی باپ کے شروع میں دیوان کی اب پھر اسے لے آئے یہ تو اسی باپ کے شروع میں یہ روایت آ چکی ہے پھر اس کو رویہ کر کے لے آئے وَرُوِيَ آنْهَا النَّبِيَ صَلَّىٰهُ عَلَيْهُ سَلَّمَا صَلَّىٰ خَلْفَ عَبِي بَكْرٍ قَارِدًا وَرُوِيَ آنْهَا نَسِن مَعْلِكٍ عَنَّ النَّبِيَ صَلَّىٰهُ عَلَيْهُ سَلَّمَا صَلَّىٰ خَلْفَ عَبِي بَكْرٍ وَهُوَ قَارِدٍ یہ وہ جو حضرت عائشہ کی روایت ہے وہ نہیں بات حضرت عانس کہتے ہیں اور اس روایت کا یہ بات سے متعلقی نہیں حدثنا بِذَابِكَ عَبْدُ اللَّهُ عَبِي زِيَادٍ قَالَ حَدثَنَا شَوَابَتُ ابْنُ شَوَابٍ قَالَ حَدثَنَا مُحَمَّدُ ابْ دَلْحَدَانِ حُمَيْدٍ قَالَ صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ سَلَّمَةِ مَرَوْضِي خَلْفَ عَبِي بَكْنُ قَارِدًا قَارِدًا فِي صَوْبِ مُتَوَشِّحَنْ بِهِ حضور ایک کپڑے میں لپتے ہوئے ایک کپڑے میں نماز پڑی فِي صَوْبِ جوانا فِي صَوْبِ الْوَاحِ ایک کپڑے میں نماز پڑی ہو جئے مگر وہ یہ کپڑا لنگی کے طور پر نہیں باندھا تھا کپڑا بڑا تھا تو جون نے اپنے آپ کو سارا ہی اپنا جسم کے کپڑے میں چھپا رکھتا تھا متوشترین بے گرد لگی قَالَ بُعِثَاحَ لَا حَدِيثٌ حَسَنٌ شَحِيُونَ وَحَا كَذَارَوَاهُ يَخِيَبْنَئِيُّ بَنْهُمَئِدٍ موسیقی 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 بَنْهُمَئِدٍ موسیقی